اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سبی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل نولیج نیشن میں محترم عزیز دوستو آج کا ہمارا بیان حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے بارے میں ہے جن کا نام حابل اور قابل ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے دوستو کی دنیا کا پہلا قاتل کون ہے اس دنیا میں پہلا قتل کس نے کیا تھا جس نے کسی انسان کی جان لی جو کی بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سخت سے سخت سزا بھی ہے اور آپ سے گجاریس ہے کہ اس واقعہ کو پورا دیکھیں سنیں اور واقعہ کو لائک کریں پسند آئے دو اور شیئر بھی کر سکتے ہیں دوستو واقعہ ہے حابل اور قابل کا حابل اور قابل جب آدم علیہ السلام اور ماں ہوا جنت سے نکالے گئے اور کئی سالوں تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو اللہ کے حکم سے وہ فیض سے دنیا میں ملے یعنی دوستو آدم علیہ السلام اس دنیا میں آنے کے بعد وہ اور ماں ہوا کو اللہ پاک نے اس دنیا میں ادو الگ الگ دیشوں میں اتارے تھے تو کئی سالوں تک روایت میں سو سال کسی میں دو سو سال تو کسی میں چالیس سال تک وہ ایک دوسرے کو بنا دیکھے اس دنیا میں بھڑکتے رہے اور اپنے دنیا کی گناہ کا اپنے بہکاوے سیطان کے بہکاوے ناکہ جو انہوں نے فل جو کھا لیا تھا اس کی غلطی کی معافی مانگنے کے بعد ان کی توبہ قبول کر لی گئی تو اللہ کے حکم سے وہ پھر سے دنیا میں ملے اور مل کر رہنے لگے ملنے کے بعد اولادوں کا سلسلہ شروع ہوا اور ماں حضرت ہوا کو جب حمل ہوتا تھا یعنی جب وہ رینگنٹ ہوتی تھی تو جب بھی ان کو ڈیلیوری ہوتا تھا حمل ہوتا تھا تو دو جڑوہ بچے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہی پیدا ہوتی تھی ایک ساتھ ایک بیٹا ایک وقت پہ ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی پہلے قابل اور اس کی بہن اقلیمہ پیدا ہوئی اور پھر حابل اور اس کی بہن یہودہ پیدا ہوئی اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے جو شریعت بنائی تھی اس کے تحت ایک پیٹ کی لڑکی سے دوسرے پیٹ کے لڑکے کی شادی کر دیا جاتا اس کا مطلب یہ ہے دوستو ایک وقت میں جو ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو پیدا ہوتی تو آج کا جو لڑکا ہے اس کا شادی اگلی بار جو لڑکی پیدا ہوتی اس سے کرا دی جاتی اور اس طرح دوستو ایسا ہے اس حساب سے ہوتا تو چنانچہ ان دونوں بھائیوں بھنوں کو جو دو پیٹ سے تھے حضرت آدم علیہ السلام نے بیان دیا دینے کا ارادہ کیا لیکن قابل نے باپ کا حکم بنا کر دیا باپ کا بات ماننے سے انکار کر دیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اس حساب سے حضرت آدم علیہ السلام نے شریعت کے حساب سے جو نیم بنایا تھا اس نیم کے حساب سے قابل ماننے کو تیار نہیں اور قابل اسی لڑکی سے سادھی کرنا چاہتا تھا جو شریعت کے حساب سے قابل کی بہن ہی ہوئی اور اس کا شادی حضرت آدم علیہ السلام حابل سے کروانا چاہتے تھے قابل کھیتی باڑی کرنے والا کام کرتا تھا اور حابل بھیڑ بکری اور پشو پالن کا کام کرتا تھا قابل سرو سے ہی خدا پر کم جسواس کرتا تھا اور حابل سرو سے ہی آدم علیہ السلام کی راہ پر چلتا تھا اور ان کی باتوں کو سمجھتا تھا اور انہی کی باتوں پر چلتے تھے یعنی اچھے دیں شریف تھے ان سے خدا ایک خدا کو ماننے والے تھے تو ان دونوں میں اسی بات کو لے کر کے ارشیہ ہو گئی قابل جو ہے وہ حابل سے چڑنے لگا تو جھگڑا شروع ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام نے اس جھگڑے کو نفٹانے کے لیے فیصلہ دیا کی دونوں قربانی دے جس کی قربانی قبول ہوگی اکلی موز تھے اس سے نکاح میں جائے گی اس جوانے میں قربانی دینے کا طریقہ یا تھا کہ جو آدمی آپس میں جھگڑتے تھے وہ دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھتے تھے آسمان سے بید ہوئے مطلب آب کی طرح کچھ آتی تھی اور جس طرح طرف ہوتا جس کی طرف ہوتا تھا قربانی اس کی قربانی کو قبول کر لی جاتی تھی اس سے میں ایسا ریل میں ہوتا تھا ایسا کئی روایت میں حدیث میں ہے اور قرآن صریف میں بھی ان کا ذکرہ ہے کہ جن کی قربانی قبول اللہ جو حق پہ ہوتے ہو اس کی قربانی اللہ اپنے طرف سے ایک آگ بھیجتے اور اس کی قربانی کو جلا دیا کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے تو ویسا ہی اس کی قربانی کو قبول کر لیا گیا ہے جب دونوں بھائی اس فیصلے پر آجی ہوئی تو حابل نے ایک موٹا سا مینڈا اپنے گلے میں سے جدا کیا اور حابل ایک گہوں کا ٹکرا لے جا کر رکھ دیا ایک بڑے اونچے جگہ پہ پاڑ تھے خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان سے آئی قابل کی قربانی پر قابل کی قربانی پر اس نے کوئی توجہ نہ دی جبکہ حابل کی قربانی کی طرف گئی اور اسے قبول کر لیا حابل کی قربانی کا قبول ہونا ہی تھا کہ قابل کے من میں کپٹ اور بڑھ گیا اور اس نے حابل کو دھمکی دی کہ میں تجھے ماجان سے مار دوں گا حابل نے کہا اس میں میری غلطی کیا ہے میں تو حق پر ہوں میں نے تو قربانی دی رکھی آپ نے بھی رکھی تو قربانی میری قبول ہوئی اس میں میری کیا غلطی ہے اور قربانی اب تک جس کا قبول ہوتا ہے وہی حق پر ہوتا ہے اللہ کا وہی فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری ہی قربانی قبول ہوئی ایسا حابل نے قابل سے کہا تمہاری نہیں پھر اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں بھی کچھ کہنے والا نہیں ہوں پھر پتھر دل قابل نے موقع دیکھ کر مجلوم حابل کے سر پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسا پتھر مارا کی بیچرہ بھائی شہید ہو گیا قابل شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک دن موقع پا کر حابل اپنے بھائی کو پتھر سے بڑے پتھر سے اس کے سر پر وار کر کے اسے مار دیا قابل نے یہ بہت بڑا گناہ کیا تھا قابل حابل کی لاز کو کچھ دنوں اٹھائے لیے پھرتا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس لاز کا کیا کروں اور لوگوں کی نظروں سے اسے کیسے چھپاؤں ایک دن اللہ کا حکوم ایسا ہوا کی پریشان حال قابل کی نظروں کے سامنے دو قابل آ کر لڑنے لگے یہاں تک کہ ایک قابل نے دوسرے کو مار ڈالا مارنے کے بعد اپنے پنجوں سے جمین خودی اور مرے ہوئے قابل کو اس میں گاڑ کر پنجوں سے مٹی برابر کر دی قابل اپنی آنکھوں سے یا منجر دیکھ رہا تھا سوچنے لگا میں شاید قوے سے بھی گیا گجرا ہوں گیا جو اپنی بھائی کی لاس کو پندے پر لیے پھرتا رہتا ہوں ادھر ادھر چھپا رہتا ہوں تو دوستو اس سمیہ تک لوگوں کے لوگ اب تک اس سمیہ تک قابل نے جب تک حابل کو مارا نہیں تھا اس سے پہلے تک اس دنیا میں کوئی مرا ہی نہیں تھا تو لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے انہیں جلایا جاتا ہے یا پنگاڑا جاتا ہے زمین میں قبر میں تو قابل کو اس بات کا علم نہیں تھا کیونکہ یہ اب تک یہ کسی کا موت اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے اول آلادوں میں یہ پہلی بار کسی کا موت ہوا تھا تو قابل پریسان تھا تو اس نے جب دیکھا کہ دو قوے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں پھر ایک قوے کی موت ہو گئے تو دوسرے قوے نے اسے قو جمین کھو کر گاڑ دیا تو وہ ایسا ہی قابل کے دماغ میں آیا اور اللہ کے حکم سے جیسا انہوں نے دکھایا اللہ کے حکم سے قابل کو انہوں نے دکھایا کہ ایسا کرو تو قابل نے ویسا ہی کیا اور پھر اس نے زمین کھو دیا اور اس کے بھائی کی لاز کو گاڑ دیا قابل کے اس جرم کا حال حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا اللہ کے حکم سے انہوں نے سجا سنائے کہ قابل کو بھائی قابل کو بھائی کا خون بہانے کے جرم فانسی دے دی جائے قابل ڈر کی وجہ سے یمن کی طرف بھاگ گیا اور وہاں جا کر اس نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کے وجہ آگ کی پوجہ شروع کر دی یہاں دوستو قابل ڈر سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے بھاگ گیا اور بھاگتے بھاگتے ملک یمن ملک شام ملک یمن کی طرف بھاگ گیا اور ادھر جا کر آباد ہو گیا اور دوستو اس نے اللہ سے عرشیہ کے بعد اللہ کی جو پربانی کا فیصلہ دیکھ کر کے وہ عرشیہ ہو گیا کہ اس کی پربانی اللہ نے ایکسیپ نہیں کیا تھا تو وہ اسے جلن ہوئی اور اس نے آدم علیہ السلام نے جب وہ اپنے عدل اور انصاف کا عدالت میں اپنا فیصلہ سنیا کہ قابل کو سجائے موت دی جائے اسے فانسی پر سوری پر چڑھا دیا جائے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ دونوں اور جتنے اللہ کے فرستے سب سے وہ عرشیہ کرنے لگا اور اس کے بعد وہ ایک خدا کی عبادت حضرت امام احمد نے اپنے مصدد میں حضرت عبداللہ بن رحمت اللہ علیہ سے ایک روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی جلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا غنا حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے قابل بڑا بھائی تھا اس لئے پہلے بیٹے اور حابل چھوٹا بھائی تو حضور پاک کے مطابق جو بھی اس دنیا میں قتل ہوتا ہے جہاں بھی قتل ہوتا ہے تو اس کا غنا حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے اس لئے کہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے جالیوانہ قتل کی سروات کی اور یا ناپاک سنت زاری کی حابل اور قابل کا ذکر قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں ہے دوستہ سورہ مائدہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کا ترزمہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے جو بھی کہا ہے سورہ مائدہ کی ذکر کی گئی آیات اور اوپر لکھی حدیث ہم پر یہ حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگیچ کسی گناہ کی ذات نہیں کرنا چاہیے یعنی دوستہ کوئی بھی انسان کو کوئی بھی نیا گناہ کوئی بھی نیا طور کا گناہ اپنے سے یعنی کسی کو بھی کوئی نیا ہے تو اس کو گناہ آپ پہلی بار اس کو کچھ سکھا رہے ہیں گناہ کرنے کا طریقہ تو وہ انسان جب تک گناہ کرتے رہے گا کیونکہ اس کو گناہ کرنا آپ نے سکھایا ہے تو آپ پر ہی وہ گناہ کا گردن آپ کے گردن پر بھی وہ گناہ کا بوجھ ڈالا جائے گا اور وہ جس کو بھی سکھائے گا وہ جس کو سکھائے گا اس طرح سے گناہ پڑھتے جائے گا یعنی دوستو کنٹرول کرنا ہے کبھی ہو سکے تو کسی کو گناہ کے بارے میں گناہ کرنا نہیں سکھانا ہے ورنہ اس کی نسلے جو گناہ کرتے رہیں گے آپ نے جس کو سکھایا ہے اس کی نسلے بھی اگر گناہ کرے اور وہ جس کو سکھائے گناہ کرنے کے لئے تو وہ گناہ آپ کے گردن پر ڈالا جائے گا اسی طرح سے دوستو نئے کام کا اکرام کرے گا جو نئے کام کی بنیاد رکھنے والا بھی برابر اس گناہ کا حصے دار بنتا رہے گا اور عزاد کرنے والا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ والی زلط اور گھاٹے کا حق دار رہے گا حضرت آدم علیہ السلام کی ان دو بیٹوں کا ذکر سورہ مائدہ میں کیا گیا ہے دوستو تو قابل نے جب حابل کو قتل کیا اس وقت قابل کی عمر پچیس سال اور حابل کی عمر بیس سال تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ایک سو پچیس سال تھی قتل کا یہ حدثہ مکہ مکرم کے زبلے اور سور کے پاس ہیرا کی گھاٹی میں واقعے میں ہوا تھا اور باز کا قول ہے کہ بسرہ میں جس جگہ مسجید آزم بنی ہوئی ہے قابل کو قتل حابل کی سجا دنیا میں کیا ملی اور آخرت میں کیا ملے گی حضرت مزاہد کا قول ہے کہ قابل کو ایک پیر کی پنڈلی کو ران سے لٹکا دیا گیا ہے اور اس کا مو سورج کی طرف کر دیا گیا ہے سورج کے گھومنے کے ساتھ موت کیسے ہوئی اس میں بہت سارے روایت ہے دوستو ان میں سے سب سے مجبوط روایت یہ ہے کہ قابل کی موت اسی کی اولادوں میں سے ایک اولاد نے کیا جو کی اسی کے طرح نہائیتی ظالم تھا اور اسی کی اولادوں میں سے ایک اسی کی بیٹے نے اس کا ہلاک کر دیا جو کی اس ایک روایت میں کی وہ ایک اندھا بھی تھا تو دوستو یہ جاتے جتنی بھی معلومات جتنی بھی جانکاری آپ کو میں نے شیئر گیا ہے یہ ساری معلومات میں نے تارکھی کتابوں اور انٹرنیٹ گوگل یوٹیوب تارکھی کتابوں ہسٹری اور بہت سارے دیسوں کی ریفرنس اور بہت سارے تحاسکاروں پر ریفرنس ملا کر بولا ہوں دوستو گلتی یا مسٹیک ہوا ہے تو اس میں آپ بہتر کرنے کے لیے کمنٹس کریں دوستو کمنٹس کرتے مجھے سجیشٹ کریں آپ کو کون سارلا ٹاپک سننا ہے کہ اس ٹاپک پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں knowledge کے بارے میں اور بھی support کرنا چاہیں گے knowledge nation کو تو please اس کو share کیا کیجئے دوستو اور پھر ملتا ہے اتنے دیر تک میرے knowledge nation میں بنے رہنے کے لیے سننے کے لیے آپ کا دل سے شکریہ دھنیواد پھر ملتا ہے ایک اگلے انٹریسٹنگ ٹاپک پر تب تک کے لیے آپ like کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اللہ حافظ سلام نمستے سسریع کال